بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اپنی اس پیاری سی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ایک پیاری سی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے کھانوں میں برک کر دیں اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب کریں آمین تو جی آج کی اپنی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں بڑے مزددار سا تھائی پلاو اور ساتھ میں ہے ہمارے پاس میٹھے چاول تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ تھائی بلاوک اس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور اس کے لئے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہے لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس نوٹیفکیشن مل سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں جی یہاں پر ہمارے پاس ہے چکل لیکپیس اور چکل تھائی اور یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک گلاس چاول جن کو ہم نے بھگو کے رکھ دیا ادھر ہمارے پاس ہے ادھرک ادھر ہمارے پاس ہے کھڑے مسالے سارے دار چینی ہے لونگ ہے کالی مرچ ہے ادھر ہمارے پاس ہے چاپڈ آنین یہاں پر ہمارے پاس ہے لسن چاپ کیا ہوا یہاں پر ہمارے پاس ہے نمک کالی مرچ گرم مسالہ اور زیرا تو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم نے آئل لے لینا ہے ٹو ٹیبل سپون آئل ہم ڈھالیں گے اس میں اور آئل کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دینے ہیں اپنے پیاز اور پیازوں کو ہم نے کر لینا ہے براؤن جی تو جیسے پیاز براؤن ہو جائیں ساتھ ہی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے لسن چاپ کیے ہوئے اور ان کو ہم تقریباً دو سے تین منٹ ذرا بھونیں گے دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے جی چکن لیگ پیس اور چکن تھائی اور اس چکن لیگ پیس اور چکن تھائی کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے تاکہ چکن کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے جی لسن کے پیسٹ میں بھوننے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ادھرک کا پیسٹ اور ادھرک کے پیسٹ کے ساتھ ہم شامل کریں گے نمک اور ساتھ میں اس کے اندر جائے گا گرم مسالہ اور پھر سے ہم اس کو بھونیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے جی بھوننے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں جتنے بھی کھڑے مسالے تھے ان میں تھی دارچینی تھی بڑی الائچی تھی لونگ اور کالی مرچ اور اب ہم ان مسالوں میں جو ہے اس گوشت کو اچھی طرح سے ہم نے بھوننا ہے اور یہاں پر ہم نے ساتھ ہی آئیڈ کر دی جی کالی مرچ بھی کالی مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے لیے ہاتھ سے آئیڈ کر سکتے ہیں جی تو یہاں پر ہمارے پاس ہے دہی یہ تقریباً ہے تین سے چار ٹیبل سپون اور اب ہم نے دہی اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور اس سے چاول اتنے مزے دار سے بن جائیں گے پلاو بہت مزے کا بنے گا ہمارا جو تھائی پلاو ہے اور دہی کو ہم تقریباً اب پانچ سے دس منٹ ذرا اچھی طرح سے ہم بھونیں گے تاکہ دہی کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور جتنے بھی مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے ہمارے جو لیک پیس اور تھائی ہے اس میں ابزورب ہو جائیں اچھا جی پانچ سے دس منٹ بھوننے کے بعد یہاں پر میں ایڈ کر ہی ہوں فرائیڈ آنینز اور جو ہم جو ہمارا چکن تھا ہم نے اس کو ایک سائیڈ پہ نکال کے رکھ لیا اور اب ہم اس کے اندر ڈھالیں گے چاول سب سے پہلے ہم پانی ڈھالیں گے گلاس اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈھالیں گے چاول جتنے چاول ہیں آپ نے اتنا ہی پانی اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور چاول ڈھالنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر جو ہے وہ چکن کو رکھ دیں گے جو ہم نے چکن سپریٹ کر کے رکھ لیا ہوا تھا جی تو سارا چکن ہم اس کے اوپر ارینج کر دیں گے اور ارینج کرنے کے بعد اب ہم ان کو رکھ دیں گے ڈھک کر تقریبا تقریبا 10 سے 15 منٹ کے لیے تاکہ ہمارا چکن بھی اچھی طرح سے کھوک ہو جائے چاول بھی اچھی طرح سے کھوک ہو جائے اور جتنا بھی یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے سب خوش کھو جائے تو ملتے ہیں 10 to 15 منٹس باد جی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو چاول ہیں چاولوں کا جو پانی ہے وہ بلکل خوش کھو چکا ہے اور ہمارے چاول تقریبا تقریبا ریڈی ہو گئے ہیں ہم ان کو رکھ دیتے ہیں دم پر تو تب تک ہم بنا لیتے ہیں اپنے میٹھے چاول اور میٹھے چاول جو ہیں یہاں پر ہمارے پاس ہے میٹھے چاولوں کا کلر اور یہ ہے ہمارے پاس گرین اس کے بعد آرنج کلر ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے جی وائلٹ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہے جی ریڈ کلر ہے یہاں پر میرون ہے اور یہ والا کلر پھر سے مجھ سے رکھا گیا دو کلر ایک ساتھ ہو گئے تو یہ ہیں جی ہمارے سارے کلرز اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر دوسری طرف ہمارے پاس ہے جی چاول یہ تقریباً ایک گلاس چاول ہیں تو ہم نے یہاں پر چاول ڈھال دی ہیں پانی میں اور ان کو کرنا ہے ہم نے بوائل اور اس کے اندر ہم نے فیو ڈروپس او فوائل بھی ڈھال لے ہیں جی یہاں پر ہمارے چاول جو ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور سب چاول علید علید ہیں کیونکہ ان کے اندر ہم نے اوائل ڈھال دیا تھا اوائل ڈھالنے کے وجہ سے چاول علید علید رہتے ہیں چاول ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے رہی ہیں اب چاولوں کو آپ ایک کھلے سے برتن میں یا پرات میں یا کچھ ٹری میں آپ ڈھال سکتے ہیں اور ڈھالنے کے بعد اب آپ نے اس کے اوپر کرنی ہے چینی کی گارنشنگ مطلب چینی کو آپ نے سپریڈ کر دینا ہے اچھی طرح سے اور چینی یہاں پر میں لے رہی ہوں جی آدھا گلاس ہاف گلاس چینی ہے ایک گلاس چاولوں میں اور اب اچھی طرح سے چینی کے اندر چاولوں کو کر دیں گے مکس اچھا جی یہاں پر ہم لے رہے ہیں جی ون تو ٹو ٹیبل سپون آئل اور آئل شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں جی الائچی کے دانے اور الائچی کے دانے شامل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈھال دیں گے بوائل جو ہمارے چاول ہیں اور چاولوں کو اچھی طرح سے ڈھالنے کے بعد اب ہم اس کو رکھ دیں گے ڈھک کر تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے جی آفٹر ٹو ٹو ٹری منٹ اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کلر جو ہمارا فوڈ کلر ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور یہاں پر جو گرین کلر ہے وہ میرا فیوریٹ ہے تو اس لیے وہ تھوڑا سا درہ میں نے زیادہ سا لی ہے اور باقی سارے کلر تھوڑ تھوڑے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ اپنی پسند کے کوئی بھی کلر یا پھر صرف دو کلر کے چاول بھی آپ بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو جیسے آپ کو ایزی لگے جی یہاں پر سب کلرز کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم ان کو رکھ دیں گے ڈھک کر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اور آفٹر ففٹین منٹ ہمارے جو چاول ہیں کلر والے چاول کہلو میٹھے چاول کہلو وہ ہو چکے ہیں ریڈی اور اب سب کلر کو ہم اس طرح سے سپریڈ کر دیں گے اور بڑی مزیددار سی خوشبو آ رہی تھی تو اب میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اچھا جی یہاں پر ہمارے جو میٹھے چاول ہو چکے ہیں یا رنگ برنگے جو چاول ہیں وہ ہو چکے ہیں ریڈی اور کھانے کے لیے ہیں تیار بلکل تو یہ ہیں جی ہمارے چاول میٹھے اور ساتھ میں ہمارا ہے جی تھائی پلاو اور وہ بھی دیکھنے میں بڑا مزیدار اور کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو ویڈیو کیسی لگی کوکنگ ویلوگ کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ریسپی کے ساتھ تینکیو سو مچ فر وچنگ اللہ حافظ